محفل چند باتیں کروں گا اگر کڑوی ہوئی تو حضم کر لیتی ہے جہاں بھی آقا کی محفل سجدی ہے اس کا مقصد قلب کی صفائی ہوتا ہے جس محفل میں قلب کی صفائی نہ ہو اس محفل کا مقصد خاص نہیں رہتا وہ محفل جس میں میں نے کہوں کا وقت کا مجدد بیٹھا ہو جو روحالیت کی بھی بلندیوں پر ہو زبان سے نکلیں تو قلب و قلب و الباب ہو جائے اگر ایلی پر حضر ڈالیں تو اس کا بھی کوئی سانگی نہ ہو اس کی مجودگی میں اگر مصطفیٰ کی نام پڑی کھائے تو آپ لوگوں کے قلب و لند رکھیں آپ لوگوں پر مجد کی کفیت نہ پیدا ہو تو پھر کوئی خرابی ہے کوئی دمی ہے میں یہاں سے دیکھ کر سکتے پیرو مرشید کی ہمرا بیٹھیں بڑا آنی ایزی فیل کر رہا ہوں کیونکہ آقا کی محفلیں محمدی ہوتی ہیں نیچے بیٹھنا اور سب کے ساتھ براپر بیٹھنا بہت مزا دیتا ہے وہاں توجہ نہیں ملکوس ہوتی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کو ان بھائیوں نے یہ سٹیج سجا دیا ہے سوپے لگا دیئے ہیں آپ لوگوں کی بھی نظریں ادھر ہی مرکوس ہیں لیکن گزارش ہے کہ پھر اس محفل کو زندہ کرنے کے لیے اپنے کال کو ادھر متوجہ کر دیں جب آپ کی توجہ ادھر ہوگی تو کال کیسے لیے رہے گا آپ ضرور دیکھیں گے تو اس محفل کو آکے پڑھاتے ہیں اب میں میرہ شریف کی جشم چراؤں ہاں بیٹھے ہیں جناب حضرت علامہ پیر شہداد ہے ان سے منتفیس ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں اور ان کی کتاب کے بعد ان کی گفتگو کے بعد میں گزاری کروں گا کہ یہ صحبے گفتگو کا ہمیں نیچے پیٹھے کی اجازت دی جائے تینکیو